آپ پورے ذمہ داری سے پورے جذبے سے پوری امانت سے پوری جانت سے اپنے فیصلہ جات کرتے ہیں یہ پلانز کہاں سے آگئے یہ دباؤں کہاں سے آگئے یہ کس نے ہمیں آکے کہا کہ نہیں اس طرح سے فیصلہ کرو کوئی پیدا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوتا ہے یہ پیپر میل کا فاقیہ یہ فیصلہ ہونے والا یہ میں قسمان عرض کر رہا ہوں اور یہ فیصلہ ہم نے اتفاقین اُزدر رکھا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا کسی پلان کا کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے نہیں بنائیے بابا نہیں بنے گا یہ بابا چیف جسٹس ساکب نسار کا کہنا ہے ہم پر دباؤ ڈالنے والا پیدا نہیں ہوا تمام فیصلے قانون کے مطابق کیے فیصلہ خلافانے پر عدلیہ کو گالیاں نہ دیں کسی پلان کا حصہ نہیں حلفاں کہتا ہوں معلوم نہیں تھا خدیبیہ کا فیصلہ اسی دن آنا ہے لاہور میں تقریب سے خطا تو یہ پلٹیکل ڈیٹ جب سپریم کورٹ کی لانڈری سے صاف ہونے کے مرائل سے درہا باہر نکل جائے تو مجھے وہ مائی بھاگا کا قرآن مصور کا دین محمد کا رحمت اللہ کا وہ بچارتین مرلے کی اپنی ایک چھوٹی سی کٹری کو جو حویلی سمجھتے ہیں اور اس مائی کا مقدمہ کرنے کی بھی شاید تفیق ملے جو پڑے عرصے سے اپنی انہیرٹنس کے لیے لڑتی رہی ہے سیاسی کیسے سے فارغ ہوں گے تو غریب عوام کے کیس سننے کا موقع ملے گا چیف جسٹس نے کہا پارلیمنٹ کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں میں اور میرے ساتھیوں نے آئین اور جمہوریت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ایک جج کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے سروائیو کر دیں بڑی زور سے کہا جاتا ہے کہ ہائیلی پیڈ امپلائی آف دا سٹیٹ اور ہمارے پیسوں سے اور ہمارے ٹیکس پیئرز پہ اتنی اتنی مرات حاصل کی بھی ہے آپ پنگرہ ہزار روپے کی میکسیمال پوٹ فی کی بات کر رہے ہیں سب سے بڑی ایکسپوائیٹیشن کو وہ پچیس لاکھ روپے فی ہے جو کہ آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں ایک لیڈی جج سیول جج ہیں ان کے ساتھ بے انتہا بکتے میں جن کی یہاں کوٹ پہ گھوچ کے چیمبر میں جا کے ججز کو گھلیاں نکالنا یہ کہاں کا شیوہ ہے یہ کونسی پڑی لکھی قوم کرتے ہیں چیف جسٹس نے مکلا کو آڑے ہاتھوں لیا کہتے ہیں مکلا کو ججز کا احترام کرنا چاہیے جج کی ایمانداری پر شک نہیں ہونا چاہیے فیس کے ساتھ کیس پر بھی توجہ دیں وہ کلا ڈھائی ڈھائی کروڑ روپے فیس وصول کر رہے ہیں فیصلے پسند ہو یا نہیں عمل ہونا چاہیے سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ریڈ لائن کراس نہ کریں بند کمروں کے اندر فیصلوں کو ریواج ختم ہونا چاہیے بدقسمتی سے نا اہلی کے فیصلے آ رہے ہیں ساد رفیقہ کراچی میں اجلاس سے خطاب اجلیہ پیپس پارٹی کو الگ نظر سے دیکھتی ہے سپریم کورٹ سے نولی گو اور تحریک انصاف کے لیے مصبت فیصلے آئے مراد علی شاہ کہتے ہیں ناجوانوں کی لیڈر عمران خان نہیں دوہزار اٹھارہ کپتان کا آخری الیکشن ہوگا دنگل گمسان کی جنگ میں نہ بدل جائے سیاستدان اپنی حد مقرر کریں موجودہ چیف جسٹس نے انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہیں چھوڑا نول لیگ اور تحریک انصاف عدلیا اور اداروں پر تنقید کرنا بند کر دیں رحمان ملک کی گفتگو کلین بولڈ ہونے پر جہانگیر ترین نے تحریک انصاف کے سیکرٹیز جنرل کا عداد چھوڑ دیا کہتے ہیں عدالتی فیصلے پر سر تسلیم خم کرتا ہوں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس نظر سانی کی اپیل کرنے کا فیصلہ فلحال سیکرٹیز جنرل کا عداد خالی رہے گا وزیر آزم کا فاتح کو خیبر پختونخواہ میں زم کرنے کا اعلان الیکشن پندرہ جولائی دو ہزار اٹھارک ہوگا فیصلہ عوام نے کرنا ہے ہم گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرتے کام کرتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں کام مسلم نگ نون کے نظر آتے ہیں کوہارٹ میں جلسے سے خطاب مسلم نون کو بے یقین کی کیفیت سے نکلنا ہوگا تصادم کی پالسی پر عمل ہو رہا ہے ایک عدالت سے انصاف نہیں ملا تو دوسری سے مل سکتا ہے ہدیبیا پیپر میلز کا فیصلہ اسی کا اظہار ہے سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کا بیان اسحاق دار کے زامی نے جائے دار زبطگی کا حکم کل ادم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے روجو کر لیا احمد علی قدوسی کا کہنا ہے ساگدار علاج قرار رہے ہیں غیر حاضری میں بدنیتی کا کوئی انصر شامل نہیں نواز شریف آج لندن سے وطن واپس روانہ ہوں گے سابق وزیر آدم نے واپسی کا ٹرکٹ کنفرم کرا لیا مریم نواز اور مہنور صفدر بھی ہم رہا ہوں آج ہی کے دن ایک نیازی نے ہتھیار ڈالے دوسرے نیازی سے بھی ڈر لگتا ہے سنتالیس سال قبل بھی ادارے کمزور تھے اس وقت لیڈر نے باقی ملک بچایا اسلام کے نعرے لگانے والے علماء بیت المقدس کے لیے کیوں نہیں نکلتے خوشی چاہ کا سالپٹ میں خطا موسیقی سانہے اے پی ایس کے شہدان سانہے اے پی ایس کے شہدان سخم آج بھی تازہ حوصلے آج اور بھی بلند ٹویڈی فور نیوز کا شہدہ کو سلام سانہے اے پی ایس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقاریب شہریوں کا شہدہ کی عظیم قربانی کو عشقوں کا خراج شہدہ کی قربانی آنا قابل فراموش اور وطن سے محبت کی عقاس ہیں آمی چیف چینل کمر جاوید باجوا کا اے پی ایس پیشاور کے شہدہ کو خراج عقیدت وزیر آزم شاہد خاکان اباسی کا سانہہ اے پی ایس کے شہدہ کو خراج عقیدت کہتے ہیں شہدہ کے خون سے لکھے اس باق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا علاقی نے پارلیمنٹ کا کہنا ہے شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آصف سرداری اور بلاول کا اے پی ایس کے شہدہ کو سلام سابق صدر کہتے ہیں بیوز پارٹی شدت پسندوں کے خلاف مضاہمت کرتی رہے گی بلاول بھٹو نے کہا افسوس کچھ لوگ قربانیاں بھول جاتے رہے عمران خان نے کہا ازم کریں ایسا سانہہ دوبارہ نہ ہو کسی سیاسی کارکن سے ملاقات میں کوئی ہچکچاہت نہیں سانہہ اے پی ایس کے بعد تمام کا یادت سر جوڑ کر بیٹھی اور نیشنل ایکشن پلان بنایا ہم ایک کے بعد دوسرے سانہہ کا انتظار کرتے ہیں مصطفیٰ کمال کی گفتگو سکوٹ اڈھا کا سولہ دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن بھارت کی ناپاک سازش کے باعث پاکستان نے اپنا عظیم بازو کھو دیا مشرقی پاکستان کی الہدگی منظم سازش تھی مکتباہنی کے کارکنان کو کیجی بی کے سینجرز میں تربیت ملی پاکستان توڑنے کے لیے بھارت کو جمپنگ بورڈ کے طور پر استعمال کیا گیا روسی خفیہ ایجنسی کیجی بی کے سابق ایجنٹ کا انکشاف سب سے پہلی تو یہ بے بنیاد خبر ہے منگڑتا ہے چھوٹا ہے میں سالکوٹ تھی گاڑی ادھر تھی ڈرائیور نہ میرا نہ گاڑی میری یہ نون لیگ کی کارستانی ہے نون لیگ سے اسے مزید لے اگر وہ گاڑی میری تھی تو نون لیگ نے افیار میرے پر کیوں نہیں فردوس آشکوان کی غیر قانونی گاڑی پکڑے جانے کا معاملہ فردوس آشکوان نے نون کسٹم پیٹ گاڑی کو نون لیگ کی کارستانی قرار دے دیا پہلے انکار اور پھر کہا گاڑی کسی دوست کی ہے کاغذات چیک نہیں کرا سکتی پاکستان میں ٹیکس چوری عالمی ادھاروں کا اظہار تشویش اقوام متحدہ کی ادھارہ معاشی اور سماجی کمیشن نے سالانہ پانچ سو چالیس ارب روپے کی چوری کی نشان دہی کر دی فیصل آباد کے ٹریول ایجنڈ کا عمرہ زائرین کے ساتھ فراڈ واپسی کا ٹیکٹ مدینہ یا جدہ کی بجائے ریاض کا بنا دیا زائرین پانچ دن سے مدینہ منورہ میں پھسے ہوئے ہیں متاثرہ خاتون شازیہ کی 24 نیوز کے ذریعے حکومت سے مدد کی اپلی کرکٹر زلکر نین حیدر نے نیا پندورا بوکس کو لیا کہتے ہیں دوبائی میں چھے ملکی ٹورنیمنٹ میں فکسنگ کی آفر ہوئی پی سی بی انتظامیاں بھی کسوروار ہے بکیز کہتے ہیں ہمارے پی سی بی سے رابتے ہیں ناصر جمشید نے باقیوں کو فکسنگ کرنے کی آفر کرائی پی سی بی کو آگاہ کیا لیکن ایکشن نہیں لیا گیا 24 نیوز کے سٹوڈیو میں گفتگو کراتھی سرجانی ٹھالم میں کاروائی امکیم لندن کے دوہدے دار کامران صدیقی اور جنید عرف جانی گرفتار چائنا کٹنگ اور ٹارگیٹ کلنگ میں ملابس خانپور میں صدر پولیس کا کارنامہ چوری کے الزام میں گرفتار بچوں کو ہتکڑیاں لگا کر میز سے بان دیا پولیس کا کہنا ہے بچے بلی اور چوہے کے نام سے مشہور ہیں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری اسرائیلی فوج نے رمالہ میں نہتے نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا چار فلسطینی شہیر مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بربریت جاری جنوبی کشمیر کے جنگلات سے نوجوان کی مسخشدہ لاش پر آمد